ناظرین آپ کو تعالیت ان خبر سے آگاہ کریں دیکھتے ہیں اور پاکستان کا بیانیاں جو پوری دنیا میں جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں الحمدللہ جی میں بہت مطمئن ہوں کہ امہ کے وزراء خارجہ آئے ہیں دیپٹی فارم منسٹرز آئے ہیں دیگر ممالک سے دو لوگ آئے ہیں چار سو سے اوپر ڈیلیگیٹس اپنے آپ کو ریچسٹر کروا چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے اور ایک بڑا انتوزیازم ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اپنا خواتین کی حقوق پر ابھی ہماری ویمن پارلمنٹرینز نے انڈیونیشیا کی وزیر خارجہ جو کہ خاتون ہیں مسلمان ہیں ایک جمہوریت کے نمائندگی کر رہی ہیں ان سے بہت اچھی میٹنگ ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے بیٹھ کر جو علماء جو پاکستان کے علماء ہیں انڈیونیشیا کے علماء ہیں اور اخوانستان کے علماء ہیں ہم مل کر کس طرح ایک راستہ آگے نکال سکتے ہیں تاکہ خواتین کے حقوق کے لیے اور اسلام کی جو صحیح جو اسلام کا جو صحیح تشخص ہے جو صحیح روح ہے اس کو جا کر کیا جا سکے اور دنیا میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے سر کل آپ کا انتہائی اہم خطاب ہوگا اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم امران خان بھی خطاب کریں گے تو اس میں جو پاکستان کا نیریٹیو جو پوری دنیا میں جائے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹاپ موسٹ قیادت کی طرف سے دیکھ وزیراعظم امران خان صاحب کا خطاب کل بہت قلیدی ہوگا ان کا کین اور اڈریس ہے اور ان کی ذریعے جو ہے پاکستان کا پیغام جو ہے اور امہ کا پیغام جو ہے انشاءاللہ دنیا کو پیش کیا جائے گا تو میں پور امید ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل کے اجلاس کو مفید اور کامیاب ثابت کرے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے اجلاس کو مفید ثابت کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وائیسی وزیر خارجہ کاؤنسل اجلاس کے حوالے سے میڈیا سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج دنیا افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے توجہ دے رہی ہے